دیکھ رہے ہیں ہریانا نیوزر آپ کے ساتھ میں نوچودری ہوں اور ہمارے خاص بولیٹن میں آپ کا سواکت ہے وہیں نظر ڈالیں گے بڑی خبر پر بڑی جانکاری آپ کو دے دیں کہ کرونا کا کمبیک جو ہے وہ دوبارہ سے آگے آپ کو بتا دیں کہ دیش میں پھر سے پاؤں پساؤ رہا ہے کرونا بیتے چوبیس کھنٹے کی بات کرے تو چار ہزار پانسو اٹھارہ نے کے سامنے آئے ہیں اور چوبیس کھنٹے میں ہی نو لوگوں کی موت ہوئی ہیں بڑی اور اہم جانکاری آپ تک پہنچا رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ چوبیس کھنٹے میں نو لوگوں کی موت ہوئی ہے اور دیش میں اب تک پچیس ہزار ساتھ سو بیاسے ایکٹیو کیس ہیں ایکٹیو کیسوں کی سنکھا ایک ہزار ساتھ سو تیس پہنچ گئی تو دلی میں چوبیس کھنٹے میں تین سو تنتالیس نئے کرونا کیس سامنے آئے ہیں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کرونا کا ایک پار پھر سے گھر دیکھنا شروع ہو گیا مہاراست میں کرونا کی ایک ہزار چار سو چورانبے نیم میں ماملے سامنے آئے ہیں اور ممبئی میں کرونا کی نو سو اکسٹ نئے کیسے ملے ہیں آپ کو یہ بھی بتا دیں تو ہمارے ساتھ اس پر چرچہ کرنے کے لیے نریش چابلہ آئی ایم میں کے نیشنل جوینٹ سیکریٹری جھوٹ چکے ہیں نریش چی بہت بہت سواغت ہے آپ کا ہر یانا نیوز پر نریش چی بات کروں گی کیونکہ کرونا کا کمبیک پھر سے دکھنا شروع ہو گیا چار دنوں کا اگر میں بات کروں تو چار ہزار سے زیادہ کیسے سامنے آ رہے ہیں دیکھیں انو میں یہ بات چیت پکلے دو تین مہینے سے چل رہی ہے جیسا کہ ہم لوگ کرونا کے یا کوویڈ نائنٹین کے نام سے نام سنکے ڈرتے ہیں تو جو ہماری تیسری ویو تھی وہ اتنی خطرناک نہیں تھی جس میں او مائکرون ایکسی وائرس انجرینٹ انوارڈ تھا تو ابھی تک جو ہم پشتے تین چار ہفتوں سے آواز آ رہی ہے کیونکہ یہ آواز اس تیزہ آ رہی ہے کہ چائنہ میں کیسز بہت جادہ ہوئے ہیں وہ سمہاو چکی انٹرنیشنل ٹریول آن ہیں وہ دائیں بائیں کچھ دشوں میں چھٹ پٹ کیس ہوتے رہتے ہیں نہیں لیکن نریش ڈکٹر نریش جس طریقے سے کئرلا میں کیسز بڑھ رہے ہیں 9.58 پوزیٹیویٹی ریٹ ہے وہاں پر مہاراست میں لگتار کیسز بڑھ رہے ہیں دلی میں بھی کیسز بڑھ رہے ہیں بیٹے چار پانچ دنوں سے تو پانچویں لہر کا خطرہ کتنا ہے پہلی بات تو اس کو میں پانچویں لہر نہیں کہا جائے گا اس کو چوتھی لہر ہی کہا جائے گا کچھ ہی کا انٹرنیشن کہا جائے گا لیکن یہ سچ ہے نو لیٹڈ ہمارا جو دیشے ہے لوگوں کو جاگرود کرنا ہے بل سے بہبیت کرنا نہیں ہے ابھی تک ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس کو پانچویں یا چوتھی لہر کہا جائے لیکن یہ سٹرے کیسے سے اوشے ہو رہے ہیں کوئی ایک من میں ایک ڈر بنا ہوا ہے آج سے تک ان تین مہینے پہلے کسی آئی ایٹی کانپر کے پروفیسر نے پڑھے کر دیا کہ ہاں جی جون کے انٹھ میں ایک فوتھ فیفٹ آئے گی اس لیے ایک ڈر سا بنا ہوا ہے لیکن ابھی تک میں آپ کو زمینی سچائی یہ ہے کیونکہ ہم زمینی سچائی اس میں دیکھتے ہیں کیونکہ ہم کلینکس میں نرسی مومس میں ہاسپلس میں پیشنٹس کو دیکھ رہے ہیں جو کیسز آ رہے ہیں نمبر ون وہ بہت ہی مائلڈ کیسز ہیں اور دوسرے وہ تیٹیکٹ ہو رہے ہیں چانس ریٹکشن پر پیشنٹ آیا کسی اور چیز کے لیے ہے اس کا ٹیسٹ آیا ہے اس کا کوئیڈ نائٹنگ پوجیٹیو ہے نمبر ون نمبر ٹو جو ان کی سمٹومٹالوجی ہے یعنی جو ان کے سمٹمز ہیں جسے فیور ہے کف اینڈ کولڈ ہے یہ کم سمٹمز ہیں جو سیکنڈ بیر کے کرونا میں جو مین سمٹم تھا کہ آکسیجن کام ہو جانا پیشنٹ کا سانس بہت دلدی سے کوڑنا شو ہو جانا اور جو تھوڑے سی کو موبیڈ بیماریوں کے پیشنٹ سے ان کا تیجے سے بگڑ جانا ابھی تک ایسا کچھ بھی نہیں ہے جب میں ایسا کہتا ہوں تو ایک طرف میرا لوگوں کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ آپ ڈرئیے نہیں لیکن دوسری طرف یہ اعتحاد کرنا بھی ہوتا ہے کہ ابھی کوویڈ گیا نہیں ہے کوویڈ is still very much here we have to learn to live with COVID-19 لیکن جوکر نریش میرے ایک سوال یہاں پر یہ بھی ہے کیونکہ ہم نے جس طریقے سے چوتھی لہر میں دیکھا تھا لگتار آکسیزن کی کمی سامنے آ رہی تھی ہاسپیٹل میں بیڈ خالی نہیں تھی اور اس کے بعد جو تیسری لہر تھی اس دوران کئی لوگ جو تھے ویکسنیٹ ہو چکے ایسے میں کیا جو ویکسن جو لگی ہوئی ہے لوگوں کو وہ کارگار سیدھو رہی ہے کیونکہ اپنا بڑا اچھا سوال کو چاہنو سچائی یہ ہے کی کچھ تو ہمارے یہ ماننا ہے جو ہم اپنا مت بتاتے ہیں یہ ویل ریسرچڈ ہے انسندھان اور شوت کے بعد یہ مت ہے کہ جو لیٹس ویلنٹس آ رہے ہیں وہ اتنے ویولنٹ یا تک خطناک نہیں ہیں ان میں آکسین کی شورٹیج ہوئی نہیں رہی ہے جو آکسین شورٹیج آپ سیکنڈ ویب کی دیکھتی تھی اس میں ہمیں ایسے کنڈ ایک بھی نہیں دیکھا لیکن سیکنڈ ویب کے بعد تو لوگوں کو ویسن لگنا شروع ہو کر بلکہ اچھا کہا آپ نے کہ جو ہم یہ کہیں گے چاہے وائرس ویکن ہو گیا ہے چاہے مد بھولئے کہ ہمارے دیش میں تک سو نبی کروڑ ویکسن لگ چکی ہیں اور اب تو جو بوسٹر روز جیسے وہ بھی آگے بڑھ رہی ہے میری آپ کے چینل کے مادم سے عام جنتہ حیرانکی بھی دننے کی بھی آسوس کے پردشوں کی بھی سب کو ایک ہی آواز ہے کہ ایک ہی بچار ہے جو ہمیں ہتھیار ہے جو ہمیں بچا سکتا ہے وہ ہے ہمارے ویکسنیشن سچائی تو ہے کہ لوگ ویکسنیشن کو ابھی بھی بہت سیرسلی نہیں لے لیکن ڈکٹر نریش یہاں پر کئی لوگوں نے جنہوں نے ویکسن سب بھی کو ویکسن لگ چکی ہے پہلے اور دوسری دوستو سب بھی کو لگ چکی ہے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں ویکسن لگ چکی ہے تو ہمیں کرونا نہیں ہو سکتا تو ماسک لگا نہیں رہی ہے انہی لوگوں کو میری اپیل ہے انہوں آپ کے چینل کے تروں انہی لوگوں کو میری اپیل ہے کئی چھوٹے دیشوں میں انہوں میں بتا دوں آپ کو یورپ کے سارے دیشوں میں نیوزیلینڈ ہانگ کانگ جیپان ان لوگوں نے اسرائیل ان لوگوں نے کرونا کے ساتھ جینا سیکھ لیا ہے اور اپنی جیون شیلی بدل ڈالی ہے کہ ہمیں گھر سے باہر نکلنا تو ماسک لگانا ہی لگانا ہے تو ہمارے دیشواسیوں کو کہ ہمارا دیش ایک بہت بڑا دیش ہے اور اس میں کئی قسم کے لوگ رہتے ہیں بڑے شہروں میں چھوٹے شہروں میں قسموں میں کاؤں میں تو ایک بات عام لوگوں کو سیکھنی پڑے گی وہی چار پانچ کرونا پورٹوکال یا کرونا اپیپیٹ بھیویور جس کو ہم کہتے ہیں جس میں اس ماسک سب سے پہلا بچاؤ ہے سوچل ڈسٹنسنگ بھیر بہار میں مجھ جانا اپنے ہینڈ سرنٹریشن کا اتشار لکھنا اگر یہ چار پانچ چیزیں اپنا لی جائیں تو ہمیں بالکل بھی ڈرنے کی جبت نہیں ہے وہ پانچ ماہ آتیا جو میں ہمیشہ کہتا ہوں ویکسنیشن جیسے امرڈ کے لوگوں کو آنا چاہیے ویسا امرڈ کے لوگ نہیں آ رہے ہیں جن جو جہاں رکا ہوا ہے چاہے کوئی فرسٹ روز پر رکا ہوا ہے کوئی فرسٹ روز پر رکا ہوا ہے پس کا فرسٹ رو نہیں لگا ہے وہ جلد جہاں میں کیونکہ ویکسنیشن کے سپلائی آج ہمارے دیش میں اچھی ہو گئی ہے چاہے کوویکسن ہو چاہے کوویشیلڈ ہو اب تو کوویکس ایک نئی ویکسن ہے اس کو بھی ایک کراس ہور ویکسن کی طرح سوکار کیا گیا ہے کراس ہور کا مطلب کہ اگر کوئی دوسری ویکسن نہیں مل رہی تو آپ کوویکس لگا سکتے ہیں یہ سب دیکھتے ہوئے ایک اور سوال ہے یہاں پر کیونکہ بچوں کا ویکسنیشن بھی شروع ہو چکا ہے بچوں کو کتنا خطرہ ہے دیکھئے ابھی دس سے بازہ سال کے کم بچوں کو ویکسنیشن سٹارٹ نہیں ہوا ہے تو جب آج سے ایک دو تین چاہتے پہلے کی بات ہے سکولوں میں کچھ کیس نوریڈا میں پکڑے گئے تھے تو اس کے بعد ہاں ہاں مچ گیا سکول بند ہونا شروع ہو گئے تھے سکولوں کو بند کر دیا جائے تھا لیکن وہ جو یہ نی جرکشن ہے یہ غلط ہے بعد میں یہ بات سوش شمجھ آئی کہ ایسا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اذا کسی بچی کو ہو بھی آتا ہے یا کوئی ایسے فلول یا کرونا ٹائپ سمٹمز دیکھتے ہیں تو اس کو آئیسولیٹ کیا جائے خالی سکول بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو ہمارے ہم برشاسن کو بھی سکول منیجمنٹ کو بھی عام جنتہ کو بھی سب کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ایک سسٹیمیٹک بچاو چاہیے ہمیں کوئی نی جرکشن نہیں چاہیے لاگ ڈاؤنس نہیں چاہیے اس کے لئے بسوچ رہی ہے کہ جنتہ کو اگاہ کرنا کہ وہ اپنی پرکاوشنز میں اپنا ویکسنیشن لیں وہ اننیسیسری ہاہاکار یا پینک بلکل نہ مچاہے دیں جہاں تک ایک ڈر ہے کہ آنے والے کچھ ہفتوں میں کرونا کی قیسز بڑھیں گے تو کوئی دعوے سے کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن یہ سچ ہے لیکن ڈکٹر نریش ایک سوال ہے کہ جو پہلے سے جن کو کرونا ہوا تھا چھے ورس ٹیز میں یا پھر دوسری لہر میں دیکھا یا تیسری لہر میں ان کو کتنا خطرہ ہے دیکھئے میں دوبارہ بتا دوں کہ جن کو ویکسنز لگ چکی ہیں وہ جن کو کرونا کا اچھا اٹیک آ چکا ہے ان کو ایک امیونٹی ڈال ہو جاتی ہے لیکن اکثر لوگ پاک شکایت رہتی ہے کہ دوبارہ ہم نے اٹیکہ تا لگا لیا فلانے نے اٹیکہ تا لگا لیا تھا پھر بھی اس کو کرونا ہو گیا لوگوں میں لوگوں میں ہے یہ کہ ہم نے انجیکشن لگوا لیا ویکسن لگوا لیا تو ہمیں کرونا ہو نہیں سکتا ہو بھی نہیں سکتا جس کو ہوا ہے تو کیوں ہو گیا پھر لگانے کا پائدہ کہ ہے ان سب لوگوں کو میرا ایک ہی جواب ہے کہ کوئی بھی ویکسن ہنڈرڈ پسنٹ سپل نہیں ہوتی ہے اس کی موسیقی ایفیقیسی سیونٹی ٹو ایٹی پسنٹ ہوتے ہیں لیکن یہ ہم سپش کریں گے کہ جس کو بھی ویکسن لگ جاتی ہے اس کو ایک بہت ہی بہت ہی جیادہ بیواری کی فارم نہیں آسکتی اس کو آئی سیو میڈمنٹ نہیں ہونا پڑے گا اس کو ہر سپائز نہیں ہونا پڑے گا اور مرنے کا چانس سے کافی کم ہو جائیں گے تو آج کی تائیت میں ہم کسی چیز سے ٹوٹل بچاو نہیں